آج میں آپ کی خدمت میں بہت زبردہ بہت لا جواب اور نایاب ریسپی لے کے ہوں آج کی ریسپی بہت زیادہ سپیشل بہت زیادہ انٹرسنگ بہت زیادہ مزے کی ہونے والی ہے تو آج میں آپ کی خدمت میں مٹن اور مٹر کی ریسپی لے کے ہوں بنانا بہت ہی اس کے ٹیسٹ کو کیسے ڈیویلک پر جاتا ہے اور اس کی رنگت کو کیسے نہیں کر جاتا ہے تو آج میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کیا کیا چیزیں پہلے ڈال جاتے ہیں اور کون سے چیزیں بعد میں ڈال جاتے ہیں تو ریسپی کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جو ہے گوشت آپ نے اچھی اچھے قسم کر لینا ہے اس کو آپ نے بوائل کرنا ہے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو بوائل کرنا ہے تو دیکھیں ما شاء اللہ سے اس کو میں نے جو ہے بوائل کیا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے مسالہ ہے مسالہ آپ لیں گے آپ کے پاس بڑے سائز کا جو ہے پیاز ہونا چاہیے پانچ سے ساتھ جو ہے ہری میریچ اس کے بعد بڑے سائز کا آپ کے پاس ٹرماٹر ہونا چاہیے اور ادرک ہے میرے پاس تو ان چیزوں کو بلکل آسانی کے ساتھ اور بلکل سمپل طریقے کے ساتھ اس میں ڈال دیں گے تو ما شاء اللہ سے اس کو ڈال کے اسے میں کور کر دوں گا تو اس کو جو ہے آپ لو میڈیم فلیم پہ آپ نے کھڑا دینا ہے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اس کو کھڑا دینا ہے آپ نے تو دیکھیں ما شاء اللہ سے اس کا جو پانی ہے وہ جو ہے ختم ہونے کو ہے یعنی جو اس کا پانی ہے اس میں جو ہے بوائل آنا شروع ہو گیا اس کے بعد میرے پاس لال میرچ ہے حس بزرورت آپ نے لال میرچ ڈال دینی ہے اور اس میں حس بزرورت جو ہے نمک کا استعمال کریں گے نمک کا استعمال برٹ پریشن کے مریض بہت ہی احتیاط کے ساتھ کریں تو ان کو مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر دینا ہے تو کور کرنے کے بعد تقریباً آپ نے بیس سے تیس منٹ تک اس کی جو ہے لو بیڈم فلم پر اسے کھڑا دینا ہے تو الحمدللہ سے دیکھیں اس کا کور جو ہے آپ ریموو کر دیں گے تو ما شاء اللہ سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو اس کا پانی ہے تقریباً جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے تھوڑا سا پانی ہے اس پانی میں جو ہے ہم اپنا دوسرا پراسس ہے وہ شروع کریں گے تو الحمدللہ سے تقریباً ہمارا جو گوشت ہے وہ بھی سافٹ ہونے کو ہے تو الحمدللہ سے اس میں جو ہے آپ لیسن اور دھنیا کا استعمال کریں گے خوشک دھنیا آپ ڈالیں گے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ ریسپی بنا رہا ہوں بہت ہی سمپل طریقے کے ساتھ اور اتنی مزہدار بنتی ہے کہ آپ بڑے سے بڑے ریسٹورنٹ کو بھی بھول جائیں گے تو ما شاء اللہ یہ اس میں ڈال دیں گے تو الحمدللہ اگر آپ نے ابھی تک درود پاک ورد نہیں کیا درود پاک ورد کر لیں تاکہ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکہ ڈالیں تو ما شاء اللہ سے دیکھیں ہمارا گوشت سافٹ ہو چکا ہے ہمارا تھوڑا سا جو ہے پانی باقی ہے اب جو ہے اس کی ہم کریں گے بھنائی تو دیکھیں پانی بالکل ختم ہو چکا ہے اب میں تین چمت جو ہے گھی کے ڈالوں گا اور اس کی خوب بھنائی کروں گا بھنائی میں آپ نے کمپرامائز بالکل نہیں کرنا بھنائی میں کنجوزی نہیں کرنی کیونکہ بھنائی جو ہے مین پراسس ہوتا ہے بھنائی میں جو ہے گوشت کی سمل ختم ہوتی ہے اور اس میں جو ہے نکھا رہتا ہے اور اس کے ٹیسٹ جو ہے ڈیویلپ ہوتا ہے تو ما شاء اللہ سے دیکھیں اس کی میں بھنائی کروں گا تقریباً پانس سے سات منٹ تک تو اس کی بھنائی کروں گا اور خوب بھنائی کروں گا تو الحمدللہ الحمدللہ وہاں میرے مالک کی شان اس کی رحمتیں اس کی نمتیں تو دیکھیں ما شاء اللہ سے گوشت کی رنگ کر دیکھیں اس کا نکھار دیکھیں ما شاء اللہ سے بہت ہی پیارا جو ہے اس میں کلر آ چکا ہے ما شاء اللہ سے آپ جو ہے اس میں میں ڈالوں گا مٹر تو آپ اس میں جو ہے تقریباً ایک پاؤ یا آدھا کلو آپ مٹر لے سکتے ہیں وہ اپنے حساب کے مطابق آپ لے سکتے ہیں تو یہ اس میں ڈال دیں گے اگر آپ مٹروں کو الگ سے ان کی جو ہے بھنائی کریں تو وہ بھی بہتر ہے لیکن میں ان کے ساتھ مکس کر رہا ہوں کر رہا ہوں تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے ڈیولپ ہو سکے ما شاء اللہ سے تو الحمدللہ تقریباً آپ ہم دس سے بارہ منٹ تاکہ کے لئے مزید جو ہے مٹروں کی بھنائی کریں گے تاکہ مٹر جو ہے سافٹ ہو جائیں بالکل نرم و ملائم ہو جائیں تو ما شاء اللہ سے تقریباً جو ہے آج کی میری ریسپی جو ہے پک کر تیار ہو چکی ہے میں نے تقریباً مٹروں کو تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو ہمارا جو مٹن ہے اور اس کا جو مسارہ ہے وہ نیچے لگ جائے گا تو اسی لئے آپ کو جو ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں تو الحمدللہ دیکھیں ما شاء اللہ سے بہت ہی زبردست کلدر جو ہے مٹن میں آ چکا ہے تو اب ہم اسے ڈش اوٹ کریں گے بہت ہی سمپل ترکی کے ساتھ آج میں آج کی میری ریسپی جو ہے تیار ہوئی ہے تو امید کرتا ہوں آج کی میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آنے یہ آپ کی طرف سے ہمارے لئے چھوٹا سا انامت ہے اور آپ کی طرف سے ہمارے لئے محبت کا اظہار ہوتا ہے ما شاء اللہ سے تو دیکھیں مٹن کا کلدر دیکھیں اب میں ڈش اوٹ کر رہا ہوں ما شاء اللہ بہت ہی زبردست جو ہے اس میں کلدر آ چکا ہے اور جتنی رنگات اس کی پیاری ہے کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزیدار اور لذیذ ہے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور اگلی ریسپی تک کے لئے محمد ابو بکر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ